آج ملک پاکستان کے جو حالات ہیں وہ انتہائی دردناک انتہائی افسوسناک اور شربناک حد تک پہنچ چکے ہیں آج آپ سوچل میڈیا یوز کر لیں آپ کسی نیوز چینل کو لگا لیں ٹی وی کیو پر آپ نیوز ویپر اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو دو طبقے کے لوگ ملیں گے ایک وہ جو کسی پولیٹیکل پارٹی کی فیور میں بات کر رہے ہیں اور دوسرا جو کسی پولیٹیکل پارٹی کی نا اہلی کے اوپر باتیں کر رہے ہیں کبھی پیٹرول مہنگا ہو گیا کبھی آٹھا مہنگا ہو گیا کبھی سیمنٹ مہنگا ہو گیا تو کبھی کھانے پینے کی دوسری اشیاں مہنگی ہو گئی صرف انہی چیزوں کی بحث لگے ہوئی ہیں لیکن اس سب کے بیچ میں ہم جن کو کسروعہ ٹھہرہا رہے ہیں جن حکمرانوں کو کسروعہ ٹھہرہا رہے ہیں جو ایک چھوٹا سا ٹولہ ہے ایک چھوٹا سا ٹولہ ہے نا تعداد میں اتنے زیادہ تو نہیں ہے کہ وہ ایک پرسنل لوگ بھی اس سے بائیس کروڑ کی عوام کے اوپر مسلط کیوں کر دیا گیا آج وہ اتنی بری کون کے اوپر حکومت کیا سے کر رہے ہیں کہ آپ کی بات ہی نہیں چڑ رہی آپ کے حقوق بھی پورے نہیں کیا جا رہے اس سلسلے میں اس میسج کو میں ریکورڈ کروا رہا ہوں کہ اگر ہم اسلام کی طریق میں دیکھیں تو آپ کو اس طریق کے ایک ظالم درندے کا نام ملے گا حجاج بن یوسف وہ انسان جس نے ستر ہزار لوگوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا تھا وہ حکمران ستر ہزار لوگوں کو جس نے صحابی رسول کو اپنے ہاتھ سے زبا کر دیا تھا ایک بار ایک شخص نے حمد کر کے حجاج بن یوسف سے کہا کہ حجاج تم نے حضرت عمر کا دور دیکھا ہے اور تم ان جیسی حکومت کیوں نہیں کرتا تم حضرت عمر جیسے حکمران کیوں نہیں بنتا تو حجاج بن یوسف اس ظالم درندے نے دو لائنوں میں اپنا جواب مکمل کر دیا جو سننے کے قابل ہے آج کے ٹائم میں اے شخص سنو تم ابوزر غفاری جیسی رایا بن جاؤ تم ابوزر جیسی عوام بن جاؤ میں عمر جیسا حکمران بن جاؤں گا قابل دیت بات ہے جس پہ ہمارا کبھی دھیان نہیں جائے گا آج مرگی کا گوش چار سو رپے پر کےجی ہو چکا ہے لیکن ہم نے مرگی کو کھانا تو نہیں چھوڑا آج پیٹرول مہنگا ہو گیا لیکن ہم نے دو دن اپنے گھروں میں بیٹھتا مناسب نہیں سمجھا میری بات اوٹ لگ رہی ہوگی بھئی کام کیسے چلیں گے کرونا نے یہ آپ کو بتا دیا ہے کہ کام آپ نہیں چلا رہے تھے کام میرا مالک چلا رہا تھا آج ہم ایک قوم نہیں ہیں آج ہم چند طبقے ہیں جس دن ہم ایک قوم بن جائیں گے جس دن ہم قوم بن گے اس دن پتا لگے گا کہ پاکستان کا مطلب یہ کیوں تھا لا الہہ ہم چند طبقے ہیں